پینٹ چکی، منپھلی کی چکی، بادام کی چکی، کاجو کی کسی بھی نٹس کی بنا سکتے ہیں سارے نٹس مکس کر کے بنا سکتے ہیں تل کی بنا سکتے ہیں بھنے وے چنے کی بنا سکتے ہیں سستہ نسخہ ہے آپ بھنے وے چنے ڈال دیجئے اس کے ساتھ بنایئے یقین کریں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ میٹھا ہوتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مزکہ لگتا ہے جب آپ کھائیں گے میرے پاس یہ ایک کپ ہے بادام اور پستے ملے وے چھلکہ سمیت موٹے موٹے میں نے چھوری سے کٹ لیا ہے کوئی چوپ نے کیا کوئی ثابت نہیں ہے اور اس کو ہم نے موٹا موٹا چوپ کر لیا ایک کپ میرے پاس پینٹس ہیں پینٹس جو ہیں وہ روستر چاہیے بھنیوی چاہیے یہ میرے پاس ہے یہاں پہ ایک کڑھائی لے لیتے ہیں اور کڑھائی میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں کیسٹر شگر پتہ چل گیا کہ بلال آگیا ہے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کیسٹر شگر دو کپ ٹھیک ہے دو کپ کیسٹر شگر ہم نے اپنے ککنگ پین میں ڈال دیا اور یہ میرے پاس نٹس رکھے رہے ہیں اب چولے کے اوپر رکھے اس کو میں چینی کو میلٹ کر رہی ہوں فائن شگر لے لیجے گا نارمل چینی جو گھر میں اس کو پیس لیجے گا اور ٹو کپ کے اندر میں ایڈ کرنے جاری ہوں جس ون ٹی سپون آئل صرف ایک چومچ دیکھئے تیل ڈال رہے ہیں دو کپ میں نے کیسٹر شگر لیا ہے اور ون ٹی سپون آئل یہ دیکھیں ون ٹی سپون لے لیا آئل بس ون ٹی سپون آئل لے لیا میں نے اور اس کو ہم یہاں پہ میلٹ کرنا شروع کر رہے ہیں لو فلیم کے اوپر خیال کر لیجے گا کیونکہ چینی ہے پانی مانی تو کچھ ڈالا ہی نہیں ہے تو اگدم سے وہ نہ ہو جائے کوئی تھال کوئی ٹری کو ہلکا سا گریز کر لیجے گا اور اس کے بعد جب یہ دیکھوں گی چینی ملٹ ہو جائے گی تو یہ نٹس ڈالوں گی چلاوں گی اور گریز ٹری میں ڈال کی جمع دیجے گا پیسز کاٹیے جب تھوڑی سی ہاف ڈن ہو جائے تو اس کی پیسز کاٹیے اور اس کو رکھئے تل کے ساتھ ناریل کے ساتھ مکس رائی فروٹس کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں کیسٹر شگر دو کپ ہے میں نے میجرنگ کپ سے میجر کی تھی پوری میجر کیوئی ہے یہ چو کپس ہیں میرے پاس اور ون ٹی سپون صرف ون ٹی سپون آئل ڈالا ہے یہ ڈال کے اس کو ہم میلٹ کر رہے ہیں چولے کے اوپر مستقل بہت زیادہ مت چلاتے رہیے گا وانا کیا ہوگا کہ جتنی میلٹ ہو رہی ہے اتنی ہوا کے ساتھ ڈرائے ہو رہا ہے جب آپ دیکھو گے ہلکا سا ہونے لگا تو پھر آپ ایک ہاتھ چلا دیجئے گا پھر آپ پکاتے رہیے گا جب تک آپ دیکھو گے نا فیل کرو گے کہ وہ پوری میلٹ ہو گئی جب میلٹ ہو جائے گی نرس ٹالیں چلائیں اور فوراں اٹھا لیں حالاتا ہلکی آنچ کے پر میں میلٹ کر رہی تھی اور میلٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر چینی تھوڑی سی پیسز کے فارم میں موجود ہے اس لیے ہم اس کو اب ہم چلا لیتے ہیں تاکہ زیادہ وہ نہ ہو آنچ ہلکی کر لیجئے گا اور جیسے یہ ہو جائے گا نرس ٹالتے ہی چلا کے اتار لینا ہے اور گھر میں بنائیے اور بلکل بچوں کو کینئے ہر وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنی بھی ہوتی ہیں کسی وقت بھی دل چاہتا ہے کوئی میٹھا کھانے کینئے نہیں ہے کوئی چیز ایک پیس آپ نے اٹھا کے کھا لیا بڑا آپ کو مزے کا لگے گا کھانے میں بھی مزے کا لگے گا ہیلڈی تو ہے اس وجہ سے کہ آپ نرس کھا رہے ہو لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا مزا یہ ہے کہ آپ کے موں میں تھوڑی دیر کھانے کے بعد بھی بہت مزا رہتا ہے مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ضرور آپ اس کو بنائیے اور سارے ڈرائی فروٹس کو ساتھ ملا لیجے الگ الگ کر لیجے ساری مرضی آپ کی ہے پس اس کو پراپرلی جب تک یہ پورا میلٹ نہیں ہوگا نٹس نہیں ڈالوں گی اور ایک گریس ٹری میں نے لے لی تھی اس کو ہلکا سا آئل لگا لیا کوئی بھی ٹری لے لو کچھ بھی لے لو کوئی تشترہ لے لو کوئی سینی لے لو کچھ بھی لے لو بس اس کو چکنا کر لو تاکہ یہ آرام سے ایزی لی نکل آئے یہاں پر یہ پورا میلٹ ہو گیا ہے اور ہمارا شو کا ریپیٹنگ ٹائم رات کو بارہ سے دو ہوتا ہے اب اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اب یہ ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس کو دیکھنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے ریسپی بتانے سے وہ فائدہ ہو گئی نہیں تو آپ رات میں چیک کر لیجئے گا یہاں پر دیکھ لیجئے چینی پوری میلٹ ہو گئی ہے جیسے چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہے ہم نے اس کے اندر یہ نٹس ڈال دیئے ہیں اور نٹس ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر پینٹس ڈال رہی ہوں چلے جائیں گے بلکل دیکھیں چلے گئے تھوڑی سا مجھے لگ رہے تھے زیادہ لیکن نہیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تے اور یہ ڈالتے ہی آپ اس کو فوراں مکس کر لیجئے فوراں آپ اس کو مکس کیجئے اور بس اس کے بعد کیا کریں گے یہ تو کھانا ہے آپ نے بنانا ہے دیکھیں بہت اچھے یہ ساری چیزوں کے ساتھ نٹس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بلکل صحیح مکس ہو گیا بہترین سی یہ چکھی شائننگ آ چکی ہے اس کے اندر اور اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں کرتے کرتے ہی ماشاءاللہ یہ اگدم سے ٹھنڈا ہونے لگتی ہے یہ فوراں ہی اگدم سے جمنے بھی لگتا ہے ہاتھ بچائیے گا ہاتھ پہ نہیں کوئی چھیت پڑ جائے بچیاں اگر بنا رہی ہیں تو خیال کیجئے گا چولا میں بند کر بھول گئی تھی اچھے یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس کو کر دیا رام سے دیکھیں یہ بلکل ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ پیسز کر جائیں گے پتلی کر لیں بڑی کر لیں رام سے یہ ابھی تھنڈا ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کے بلکل پیسز کاٹیں تھوڑی سی ابھی اس کے اندر ہے گنجائش تھوڑی سی ابھی گرمہ ہٹ ہے ذرا سا تھنڈا ہو جائے بہت زیادہ مت کیجے گا بلکل جی صحیح وقت پہ دس آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہوگا زبردس یہ تھنڈی ہو چکی ہے ہلکی ہلکی اور ہم نے فوراً اس کے پیسز کو نشان لگا دیا ہے اب ہم اس کو صرف بہا نکالیں گا یوں پٹھیں گے اور سب الگ ہو جائے گا تو یہ ہماری چکی بھی تیار ہے چکی کے بھی پیسز کاٹ لیے کتنی سکھ ہے آواز سے لگ رہا ہوگا آرام سے پیسز کٹیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا جب تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اسی وقت آپ نے اس پر نشان لگا دینے ہیں ڈبا بھریے اور انجوائی کیجئے موسیقی موسیقی